اللہ ویورز کیسے ہیں آپ میں امید کرتے ہیں ہم سب خیرے سوں گے شکر ہے ہم سب بھی خیرے سے تو چلیں آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو بس ابھی اٹھے رہے ناشتہ کریں ناشتہ کرتے ہی پہلے پہلے لگا لی ہے لیسے لائیڈ آئی ہے مشین مشین لگا لی ہے میں نے کہا میں پہلے کپڑے دھونوں باقی کے کام ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے کیونکہ کپڑے بہت زیادہ تھے اور جوہنل کے باطل بھی آنا شروع گے دھوکے ساتھ بارش کا بھی بتایا گیا تو میں نے کہا سب سے پہلے جو میں انکام ہے کپڑے دھونے کا وہ کر لیتی ہوں باقی کام ہے وہ تو سارا دن میں ہوتے ہی رہیں گے دیکھیں اور تمہارا صاحب ابھی ناشتے کے ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہیں میں نے کہا جوہ پہلے میں انکام ہے کپڑے دھونوں کیونکہ پھر شادی شروع ہو جائے کی شادی میں بھی پھر روز کے روز کپڑے ہو جاتے ہیں ابھی بھی کپڑے بہت زیادہ ہیں ہمارے اور جو بیچ میں بھی ہو گئے تھے وہ بھی ہیں تو کپڑے زیادہ ہو گئے تھے تو میں نے کہا پہلے بہت ہوتی ہوں اور آج ہم نے جانا ہے ڈھولکی میں بھی کزین کی بیٹی کی تو شام میں ماں بھی جانا اس کی تیاری بھی کرنی ہے تو آج کے کام جوہنے بہت زیادہ ہیں جلدی جلدی سارے کام میں پڑھاتے ہیں اور جو جو روٹین ہے آج کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور میرے جو نئے پیارے بہن بھائی آرے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دھوپ تو بہت کھلی بھی ہے بس یہ دعا کریں کہ جلدی سے سارے کپڑے سوچیں بارش بارش بھی نہ آئے بارش کا کل سے بتایا ہوئے اور دیکھیں کیا ہوتے آگے پس چلی سے اپنا کام سارے سمیٹھتی ہوں یہ تو شکر ہے کہ کپڑے کا بس جو دھو رہی تھی آخری رون تھا اور ہو گیا تھا جیسے مشین کا بٹن وہ بند ہوا ہے اور ویسے ہی لائٹ چلی گئی ہے لیکن ابھی میرے برتن رہ گئے ہیں دھونے والے اور کام بھی رہ گئے ہیں لیکن کبھ بس لائٹ آجے تو اس کا انتظار کر رہی ہوں لائٹ آجے میں باقی یہ بھی کام کرتی کچھ کپڑے تو یہ لے آئیں جو بٹے بہراتے چادرے تھی وہ سوک گئی ہیں ہوا سے سوک گئی کیونکہ ڈرائر کیے ہوئے تو باقی کپڑے وہاں پر ہیں میں بھی جاتی ہوں دیکھتی ہوں وہ بھی سوک گیا تو لیا کیونکہ نئے کپڑے میں نے نکاب ہی تھا اپنے دھوپ میں تو نہیں ڈالے تھے ہاں دھوپ میں کیونکہ کپڑوں کا پھر رنگ جو انا خراب ہو جاتا ہے بیپو لے آتی ہوں کیونکہ تھی ہوں گھر میں ہی سوک جائیں گے پھر باہر پڑے رہے تو رنگون کا جو انا خراب ہو جاتی ہے کہ بھی جاتی ہی باہر جا کے کپڑوں کو دیکھتی ہوں دھوپ لکھی بھی ہے بھائی کیونکہ انہوں نے وہاں کھڑی کر دی کیونکہ بہتا دھوپ آئی بھی تھی سامنے ہی ہمارے یہاں سورج کھڑا ہوئے تو بس بھی جاتی ہوں میں کپڑے دیکھ کر آتی ہوں وہاں پر دوپ تیزے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کپڑے دوپ میں زیادہ میں نہیں ڈال گئے گا کہ دونوں نئے سوٹ ہیں ایک ہی فرسٹ میں دھولیں یہ نا کہ ان کا رنگ جو ہے حراب ہو جائے جا کے دیکھتی کہ انہوں نے چڑیاں دیکھیں کیسے ہو رہی ہیں یہاں پر یہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پھول نکلنا شروع ہو گئی پر پر کلر کی یہ دیکھیں کتے پیارے لگے بہت چھوٹے چھوٹے سے پھول ہیں اور یہ گلاب کی ہیں یہ گلاب لکھ لے ہاں یہ دیکھیں گلاب لکھل پی رہے چھوٹا سکلی لکھ لی ہے یہ بھی گلاب کی اس کی بھی کنیاں بھی نکلنے شروع ہو گئی ہیں بہت دن لگی ہونا تو بہت اچھا لگتا گرین گرین آکھوں کو گری میں بھی کوئی بھی نہیں بچے سارے سکول گئے دینی شکر ہے کہ انہوں نے میرا سوٹ چھاؤں میں ڈالے کھاپی چادرے فیرہ تو سوک بھی گئی ہیں پیپل کے بھی نئے پتے آگئے یہ دیکھیں اس کی بھی کتے پتے آئے ہیں یہ دھتورے کا پودہ ہے یہ تو انجیر آپ کو میں نے بتایا تھا کپڑے دیکھتے ہیں کتنے سارے دیکھیں جو بارشیں ہوئیں کتنے سارے دھتورے کے پودے لکھل آئے ہیں اور اس میں یہ پھول جو آتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں یہ بھی اس ٹائم بند ہو جاتے ہیں شام میں کھلتے ہیں یہ پھول اور اس میں سے دیکھیں ایک دھتورہ نکل بھی آیا ہے کتنے سارے بلکہ میں نے سارے کپڑے بھی دھوئے تھے ان کی جیکٹ بھی دھو دی میرے شکر ہے دونوں سوٹ انہوں نے در ڈالیں دونوں میرے نئے سوٹ ہیں میں نے فرس ٹائم ہی دھوئے ہیں اور جو درک کٹا تھا ہم لوگوں نے کہ وہ خراب ہو رہا تھا اس میں دیکھیں دوبارہ سے پتے آنا شروع گئے تو اب جو یہ نکلے گا نا یہ چھتری ٹائپ نکلے گا کھلا کھلا سا ہوگا پہلے وہ یہ ایک سائیڈ پہ جھکتا جا رہا تھا اور اس والے کے بھی پتے آ گئے ہیں تو بس دیکھتی کپڑے یہ بھی نہیں سوکے نہیں ہیں اور سارے انہوں نے پہلے صفائی بھی کری تھی دیکھیں ساری جگہ ساف پڑی ہوئے صفائی کر کے پھر کپڑے ڈالتے ہیں کیونکہ پھر کپڑے اگر گھیر ہیں تو گندے بہرہ نہ ہو بادل یہ سامنے سے دیکھیں بننا شروع ہو گئے ہیں تو بس اپنے کپڑے بہرہ دیکھتی اور دھر کی طرف جاتی موسم بڑا زبردست ہوا گیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلی کچھ بنا لوں میں نے کہہ کھانو کہہ رہے ہیں گوجے بنا لے تو بس ابھی میں نے گوجے بنائے ابھی فرائی کرنے پیکھتی ہوئے گیا بنا کے تو میں نے رکھنی ہے کیونکہ جتنے کھانے اتنے بنا لے تو وہ صحیح رہتا ہے بیٹے نے بھی کہہ کہ ماما بس تازے بنا لے کرے بس ابھی جلدی سے میں نے بنائے ہیں اور کپڑے بہرہ جو ہے میں نے پریس کر کے رکھ دی ہیں یہ شام کو جو جانے کے ہیں اور کل کے بھی ہیں کل کے لگن تیل ہے آج ڈھول گک ہے تو سارے کپڑے میں نے دو دن کے تو پریس کر لیا باقی دو دن کے مہندی اور بھرات کے رہ گئے کچھ کل ایک جگہ اور بھی جانا تھا تو وہاں کے بھی میں نے لون کا سوٹ کر کے رکھ دیا اپنا اگر ٹائم ملا میں وہاں سے جلدی فارق ہو گئی تو میں پھر چلی جاؤں گی وہاں پر بھی تو بس ابھی جلدی سے میں گوجے فرائی کرتی ہوں وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا اور میں نے بنا کے رکھ لیا لیکن گیس جو ہے وہاں نیری میں نے یہ بندل بھی رکھا ہے اس کو بار بار جلا کے دیکھ رہی بلکل گیس آئی ہی نیری ہے تو اب میں نے یہ تو بنا بھی لیا اور دیکھیں انتظار میں ہوں کہ جب گیس آتی ہے تو پھر اس کو فرائی کرنے کا رہ گیا بس خالی اور گیس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اتنا تنگ کرتے ہیں جب آتی ہے تو پھر آج آتی ہو پھر اگدم جب نہیں آتی تو پھر نہیں آتی کر کر کے میں نے یہ بھی دو ماچے سے بھی میں نے بچے سے پیٹ دو ماچے سے اور منگائی ہے میں نے کہا یہ ختم ہو گئی ہے کہ دیکھوں کہ گیس آ رہی ہے آ رہی نہیں آ رہی بس یہ ٹائم ہو گیا کہ جب اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا بار بار چیک کر کے دیکھ رہی لیکن نہیں آ رہی اب جیسے ہی آتی تمہیں اسے فرائی کرتی ہو پھر ہم لوگوں نے ریڈی بھیرا بھی ہونے تیار بھی ہونے جی تو بھی شام کے ساتھ بجنے والے ہو گئے ہیں اور لائٹ ہماری گئی بھی یہ چھے بجے لائٹ چلی گئی تھی اور گیس جو ہے ہماری نہیں آئی اور گوجے جو ہمارے کیا ہو گئے بڑے کے بڑے رہے گے بس ہمارے کیا ہو گئے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ رکھی میں وہاں پر ہی میں نے انتظار میں ہوں شاید اب لائٹ آئی گئے تو پھر ہم لوگ نے تیار بھی کرنی ہے ریڈی بھی ہو نہیں ہے دیکھیں یہ ہی آ رکھے میں ابھی تک کڑھائی میں گھی ڈالا ہوئے میں اور ابھی تک ہماری لائٹ نہیں آئی ہے لائٹ تو آ جائے گی لیکن گیس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لائٹ کا بھی نہیں کیونکہ باہر بادل بن گئے اور بیٹا بتا رہا ہے کہ ماما کل بارش بھی ہو کتنے بجے سٹارٹ ہوئے کچھ بتائے کل ہم نے جانا بھی ہے دو جگہ جانا ایک جگہ پہرام ہے اور صبح لگن تیل میں بھی جانا ہے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بارش بھی ہو جائے گی اور پھر جانا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے انتظار میں ہم جیسے بنیں گے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ دیکھیں وہ بن گیا اور ہم کھا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا میں نے تین بوجے سے بنا کر رکھے ہوئے اور یہ ٹائم ہو گیا گیس کے انتظار کر کے کہ چلیں ابھی آجے گی ابھی آجے گی ابھی آجے گی ابھی آجے گی اور گیس کا کچھ پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بھی بائر کا بھی دکھاتی ہوں کہ بائر بادل آئے ہوئے دیکھیں شام کا ٹائم ہو گیا مقرب ہو گئی اور بادل دیکھیں کیسے بنے ہوئے اتنے گہرے بادل آئے ہوئے کیونکہ بارش کا بتایا ہوئے بائک ہماری بائری کھڑی ہوئی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شام کا بھی اپنا شیئر کرتے ہیں جی تو لائٹ آئی ہے اور شکر ہے کہ گیس بھی آگے ہم نے دیکھے دو منٹ کی بات تھی فرائی ہونے کا لیکن گیس کے ہاتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پس میں نے جلنے لی فرائی کے مینکن کو دیتی ہم لوگ کھائیں اور پھر ہم لوگ ریڈی ہوئے ٹائم ہو گیا ہے پیانا بھی ہم لوگوں کو یہ لگے گرم گرم ہے ابھی آدم لے لو گرم ہے نا گرم گرم ہی مزہ چلتے اتنے نرم نرم سے ہوتے آپ لوگ بھی خر سکتے ہمارسا دی گوچے بنا دیے آپ بھی بھی تیس کر سکتے ہمارسا یہ دیکھیں کتنے ساوٹ ہے یہ یہ توڑ کے دیکھاؤں نا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو بس جگلی جدی کھاتے اور پھر ریڈی ہو کے ریڈی ہو کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے کہ ہم ریڈی ہو کے تس وقت لگ رہے ہیں پھر آپ پر مزہ چاہی لے گرم 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 جی تو بس ریڈی ہو گئے ہیں اور میرے بھی یہ دھول کی ہے تو بس آپ بھی نکلتے ہیں اور ہوگا تو آپ بہتا دماغی بھی تھوڑی بہت ویڈیو ضرور شیئر پروں گی جی تو فائنلی ویڈیو بہتا ہمیں پچکے ہاں جاری ہیں جی تو یہ میرا نواز کا ہے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انہوں نے اسے ڈھولیا ہوا ڈھولیا ہے سیکھنے آپ کو مینی لگا کر رہے ہیں بڑا مزار آ رہا ہے پھولا میں آیا ہے ہمارے اس دے گھوٹا خودنا نکھا یہ دیکھنے دی لے ہمارا سکتا شدائق ہے ہم نے ایک بڑا فلوو کا وقت دیکھتے ہم لوگ ساتھ پڑھ لے زب سے آئے اور ہمیں یوٹوویور برمہارا ، دھولکم اب کو دے گھر پہنچے ہیں اور بہت مزا ہے اپنے انجوائے کیا اللہ گھلا تھا شاہدی ہے تو آپ کو پاتا ہے بہت اللہ گلہ ہوتا ہے اور بہت مزہ بھی آتا ہے اور آج آپ کے ساتھ سارے دن کی روٹین بھی میں نے شیئر کری کہ کپڑے بھی بھی میں نے دھوائے سارا کام بھی رہا جوتا بس بجلی اور گیس کی وجہ سے بس یہی ہوتا ہے روز ہے کہ یہی مسئلہ بنا رہتا ہے اور جو نئے آرہے تو پیس میرے پیارے بہن بھائی سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بہت سے بچے مجھے آج ملے بتا رہے ہیں مجھے تنی خوشی بھی کہ بچے دیکھتے ہیں ویڈیو بھائی دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگ پلیس کمنٹ بھی کیا کرتا کہ مجھے پتا چلے کہ کون کون ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ جس نے دیکھی اس کا نام آ جاتا ہے پتا چل جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن کمنٹ اور لائک ضرور کیا کریں اس سے بڑے حسنہ افضائی ہوتی ہے مجھے خوشی بھی ہے کہ آپ سب لوگ مجھے سپورٹ کریں اور اسی طرح میرے چینل پر بنے رہے ہیں اور جو نئے آرے ہیں پھر بار بار یہ کہوں گی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور جو آج کی روٹین شیئر کریں امید ہے کہ آپ کو بسند آئے گی پھر کل آپ سے ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو میں چپلے کیلئے آپ اپنا رکھے گا بہت سا خیال اور ہمیں رکھے گا اپنی دعا ومیات اللہ حافظ